السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے ہم نے لازٹ ٹائم باٹنی پیپر سی کا سیکنڈ چیپٹر سل میمبرین ان سیٹ او پلانس فنش کیا تھا آج ہم باٹنی پیپر سی کا تھرڈ چیپٹر سل دا الٹرا سٹکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الٹرا سٹکچر اور پلانس سل تمام پلانس جو ہیں یہ سیل سے ملکے بنی ہوتے ہیں اور جو سیلز ہوتے ہیں یہ فنڈامنٹل رول پلے کرتے ہیں ان انڈرسٹینڈنگ آف پلانس سینسز سیلز جو ہے یہ سیمپلسٹ ارگنیزیشن ہے ان دی ہیرارکی آف بلاجیکل ارگنیزیشن کچھ ارگنیزم جو ہوتے ہیں وہ سنگل سیلز ہوتے ہیں لیکن جو زیادہ ارگنیزم ہوتے ہیں وہ ملٹی سلور ہوتے ہیں اور جو پلانس کی باڈی ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ کارنڈ آف سپیشلائز سیلز پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر سیلز کی بھی پرابر ڈویین آف لیبر ہوتی ہے ہر سیلز کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا فنکشن پرفارم کرنا ہے اور وہ اس کے اکارڈنگ ہی فنکشن پرفارم کرتے ہیں سیلز جو ہوتے ہیں یہ پھر ہائر لیول آف ارگنیزیشن پروڈیوز کرتے ہیں ان دیز ارگنیزیشنز اور ٹیشو اینڈ آرکن لیول پلانٹ سیلز کا جو آلٹرا سٹرکچر ہے اس کو ہم سیل فریکسینیشن ٹیکنیک اور الیکٹران میکروسکوپ سے سٹڈی کرتے ہیں اب سیل فریکسینیشن کیا ہوتی ہے سیل فریکسینیشن ایک سپیشل ٹیکنیک ہے جس میں سیلز کو پہلے ہوموجینل کیا جاتا ہے اس کے بعد الٹرا سنٹریفیوٹ کیا جاتا ہے اور پھر ہم الیکٹران میکروسکوپ سے سٹڈی کرتے ہیں پلانٹ سیلز کو سب سے پہلے اسٹک سلوشن کی اندر رکھا جاتا ہے تاکہ سیل وال کو ریموو کیا جا سکے اس کے بعد سیل فریکسینیشن ٹیکنیک سے پلاغما ممبرین کو بریک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈیفرنٹ ارگنیلیز کو ڈیفرنٹ ڈیلز کی اندر سیپریٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہر لیئر کو ریمو کیا جاتا ہے اور ان کو الیکٹران میکروسکوپ سے سٹڈی کیا جاتا ہے پلانٹ سیل کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے فور مجر کمپوننٹس ہوتے ہیں سیل وال، سیل میمبرین، سیٹوپلاگ اور نیو کلیس جبکہ انیوال سیل کے اندر سیل وال پریزنٹ نہیں ہوتی بلکہ ان کے تین میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں سیل میمبرین، سیٹوپلاگ اور نیو کلیس اس چیپٹر کے اندر ہم سیٹوپلازم کے اندر جو ڈیفرنٹ ارگنیلیز پریجنٹ ہوتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے وان بائی وان اور جو ہم فرسٹ ارگنیلی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اینڈوپلازمک ریٹی کلم اینڈوپلازمک ریٹی کلم یہ ٹو ورز کا کلیکشن ہے اینڈوپلازمک اور ریٹی کلم اینڈوپلازمک کا مطلب ہے جبکہ ریٹی کلم کا مطلب ہوتا ہے نیٹ ورک جب ہم انڈر این ایلیکٹران میکسکوک دیکھتے ہیں تو ایک نیٹ ورک آف چینل جو ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ ایک سٹینڈ کر رہا ہوتا ہے تھروروڈ دی سیٹوپلازم یہ جو چینلز ہوتے ہیں یہ نیوکلر میمبرین کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور وہاں سے سٹینڈ کر کے پلازم میمبرین تک پھیل جاتے ہیں اور اس انٹائر سسٹم آف چینلز کو ہم بولتے ہیں اور جو مٹیریل ان چینلز کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے وہ سپریٹ ہوتا ہے فرام دا سٹوپلازمک مٹیریل بائی آر سفیریکل اور ٹبیولر میمبرین جس کو ہم بولتے ہیں سسٹر میں اینڈوپلازمک ریٹی کلم کی ٹو مین ٹائپس ہیں سموث اینڈوپلازمک ریٹی کلم اور رف اینڈوپلازمک ریٹی کلم اگر تو اینڈوپلازمک ریٹی کلم کی سرفس کے اوپر ریبوسوم پریزنٹ نہیں ہوں گے تو ان کو ہم بولتے ہیں سموث اینڈوپلازمک ریٹی کلم اور اگر اینڈوپلازمک ریٹی کلم کی سرفس کے اوپر ریبوسوم پریزنٹ ہوں گے تو ان کو ہم بولتے ہیں رف اینڈوپلازمک ریٹی کلم اس سٹرکچر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک اینڈوپلازمک ریٹی کلم نظر آ رہا ہے اور اس کی two main types smooth endoplasmic reticulum اور rough endoplasmic reticulum بھی نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک network of channel ہے جو کہ extend کر رہا ہے from the nuclear membrane to the cell membrane آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو endoplasmic reticulum ہے یہ nuclear membrane سے contact میں ہے اور وہاں سے extend کر کے cell membrane تک پھیلا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ rough endoplasmic reticulum کی جو surface ہے وہ rough ہے due to the presence of ribosomes while the surface of smooth endoplasmic reticulum جو ہے وہ smooth ہے کیونکہ ان کے اوپر ribosome present نہیں ہوتا ہے اب ہم جو functions ہیں smooth endoplasmic reticulum کے اور rough endoplasmic reticulum کے وہ ہم function discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلا function جو smooth endoplasmic reticulum کا ہے وہ ہے synthesis of lipids smooth endoplasmic reticulum کے جو enzymes ہوتے ہیں وہ important ہوتے ہیں for the synthesis of fats phosphor lipids steroids and many other lipids testes اور ovaries کے جو cells ہوتے ہیں وہ rich in smooth endoplasmic reticulum ہوتے ہیں اور یہ جو smooth endoplasmic reticulum ہوتے ہیں یہ produce کرتے ہیں پھر steroids اور یہ جو steroids ہوتے ہیں یہ basically sex hormones ہوتے ہیں جو کہ males کے case میں produce کرتے ہیں testosteron اور جبکہ female case میں estrogen produce کرتے ہیں smooth endoplasmic reticulum کا جو دوسرا function ہے وہ ہے carbohydrate metabolism liver جو ہے یہ carbohydrate کو store کرتا ہے in the form of glycogen اور جو glycogen کی hydrosis ہوتی ہے وہ پھر کیا کرتی ہے glucose کو release کرتی ہے from the liver یہ جو hydrosis ہے یہ blood mature کی concentration کو regulate کرنے کے لیے بہت important ہے اور جو تمام کی یہ تمام reaction ہے یہ smooth endoplasmic reticulum کے اندر ہو رہے ہیں next function ہے smooth endoplasmic reticulum کا وہ ہے detoxification of drugs smooth endoplasmic reticulum کے جو enzymes ہوتے ہیں وہ drugs اور دوسرے پائزنز کو detoxify کرتے ہیں in the liver cells اس detoxification کے پراسس میں ایک ڈاکسر گروپ جو ہوتا ہے وہ attack ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان drugs اور دوسرے پائزنز کی جو ہے solubility جو ہے وہ increase کر جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو enzymes ہوتے ہیں یہ drugs اور دوسرے پائزنز کو detoxify کرتے ہوتے ہیں fourth function جو ہے smooth endoplasmic reticulum کا وہ ہے stimulation of muscle contraction smooth endoplasmic reticulum کا ایک important function یہ بھی ہے کہ وہ calcium ions کو store کرتے ہیں تاکہ وہ muscle سرکی contraction کروا سکے ہیں ہوتا کہ ہے جب جو smooth endoplasmic reticulum کی membrane ہوتی ہے وہ pump کرتے ہیں calcium ions کو set of soul سے systemless space کی طرف اور اس کے بعد جب انہوں نے muscle سرکی contraction کروا نہیں ہوتی ہے تو جو endoplasmic reticulum membrane ہوتی ہے اس سے جو calcium ions ہوتے ہیں وہ دوبارہ lead ہو جاتے ہیں into the set of soul تو یہ بہت important function ہے smooth endoplasmic reticulum کا smooth endoplasmic reticulum کے ہم نے four different functions پڑھیں lipid senses carbohydrate metabolism detoxification of harmful drugs and stimulation of muscle contraction second جو type ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ ہے rough endoplasmic reticulum اس کو ہم نے define کر لیا تھا اب ہم اس کے important functions دیکھتے ہیں اگر تو endoplasmic reticulum کی surface کے اوپر ribosomes present ہوں گے تو تو ہم بولتے ہیں rough endoplasmic reticulum ہمیں پتہ ہے کہ ribosomes کا basic function کیا ہے وہ basically the side saw protein senses ہوتے ہیں یعنی کہ وہاں پر protein کی senses ہوتی ہے تو ایسے تو یہ function تو نمائع ہے کہ rough endoplasmic reticulum ہیں یہ protein senses میں میں انوال ہوتے ہیں many types of specialized cells secrete protein produced by the rough endoplasmic reticulum for example white blood cells in the human and other vertebrates secrete antibodies یہ جو protein ہوتی ہیں for secretion یہ synthesize ہوتی ہیں by the ribosome جو کہ attach ہوتے ہیں ribosome rough endoplasmic reticulum کے ساتھ اس کے بعد یہ polypeptide chain جو ہوتی ہے وہ گروہ کرتی ہے اور انٹرکا جاتی ہے through the endoplasmic reticulum membrane into the systernal space یہ جو proteins ہوتی ہیں اس کے بعد systernal space انٹر ہو جاتی ہے وہاں پہ کیا ہوتی ہے فولڈ ہو جاتی ہے آیا اس نے primary structure بنانا ہے secondary structure بنانا ہے tertiary structure بنانا ہے یا پھر quaternary structure بنانا ہے next جو function ہے وہ rough endoplasmic reticulum کا وہ یہ ہے کہ membrane production rough endoplasmic reticulum جو ہے یہ ایک membrane factory ہے اور یہ گروہ کرتی ہے by adding protein and phospholiquids جو کہ insert ہو جاتی ہیں into the endoplasmic reticulum membrane itself rough endoplasmic reticulum کے اندر جو enzyme present ہوتے ہیں وہ synthesize کرتے ہیں اپنی membrane کو in phospholipid اور protein کو utilize گر کے اس کے بعد جو rough endoplasmic reticulum کی membrane ہوتی ہے وہ transfer ہو جاتی ہے into the cell membrane in the form of vesicle آج کا یہی چھوٹا سا ٹاپک تھا آج کی ٹاپک میں ہم نے سب سے پہلے ultrastructure off plant سالکو ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا endoplasmic reticulum کو جو کہ setoplan کے اندر اگلی پینڈ ہوتی ہے ہم نے یہ کہا کہ connect work of channel جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے جو کہ extend کر رہا ہوتا ہے throughout the setoplan یہ زیادہ تار جو ہوتا ہے nuclear membrane کے ساتھ contact میں ہوتا ہے اور وہاں سے extend کر رہا ہوتا ہے throughout the setoplan up to the plasma membrane پھر ہم نے سسٹر نہیں کو ڈسکس کیا جو material in channels کے اندر پیزنٹ ہوتا ہے وہ separate ہوتا ہے پرام دا سیٹو پلی سیٹو پلی سیٹو پلی مٹی بائی یا جس کو ہم نے ریبوسوم اگر تو ریبوسوم present نہیں ہوگے تو ان کو ہم بولتے ہیں سمووث ریبوسوم کرتیکلوم اور اگر ریبوسوم کرتیکلوم کی سفرس کے ساتھ ریبوسوم اٹیچ ہوں گے ان کو ہم بولتے ہیں رف ریبوسوم کرتیکلوم اس کی وجہ سے ریبوسوم ریبوسوم نظر آرہی پھر ہم نے سمووث اینڈوپرازم کرتیکلوم اور رف اینڈوپرازم کرتیکلوم کے فنکشن دیکھے سمووث اینڈوپرازم کرتیکلوم کے فنکشن ہم نے ڈسکس کیے وہ تھے لپڈ سینسز کربو ہیٹریٹ میٹیبولیزم ڈی ٹکس ٹیفکیشن آف ڈراج سٹیمولیشن آف مسل کانٹریکشن اور انشاءاللہ نیک لیکچر کے اندر ہم سیکڈ آرگنالی پلاسٹرز کو ڈسکس کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ